اج� میں ایک نیو چائنیس ڈا افسپینن کرنے جا رہی ہوں تو سٹارٹنگ میں ہمیں ایک بچی کو دکھا جاتا ہے جس کا نام سو جو ہونگ ہوتا ہے وہ پینٹینگ کر رہا ہوتا ہے تو اس کا فادر آتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ وہ پینٹینگ کر رہا ہے تو اس کا فادر یہاں کا منسٹر ہوتا ہے جس کا نام منسٹر سو جو سیونگ ہوتا ہے تو وہ ہونگ کو پینٹنگ کرتا ہوتا دیکھا بہت زیادہ گھسے میں آتا اور اسے بگڑ کر ایک رونگ میں لے کر آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ اسے معافی مانگو اور پرامس کرو تم دوبارہ یہ نہیں کروگے تو ہیونگ معافی نہیں مانگتا تو ہیونگ کو بہت زیادہ مارتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں بچی جس کا نام عوبل ہوتا ہے وہ کھیل رہی ہوتی ہے تو اس کا ماسٹر سے بک دکھا کر پڑھنے کو کہتا ہے تو وہاں پر لوگ شور مچانے لگتے ہیں کہ جنرل یونگ آ چکے ہیں تو بچی بہت زیادہ خوش ہوتی ہے اپنے فادر کو دیکھنے کے لیے جاتی ہے تو اس کا فادر اور مدر جو کہ کسی وار سے واپس آئے ہوئے تھے تو وہ دونوں اسے دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں تو اس کی مدر سے پوچھتے ہیں کیا تم نے سٹڈی کی تو وہ اپنی مارشل آرٹ دکھانے لگتی ہے تو اس کا فادر دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اور دیکھ کر کہتا ہے کہ تم بہت زیادہ سٹرنگ ہو گئی ہو اور اسے ایک پریزن دیتا ہے جو کہ ایک نائف ہوتا ہے وہ اپنے فادر سے پوچھتے ہیں کہ آپ مجھے یہ کیوں دے رہے ہیں وہ کہتا ہے کہ یہ تم سے بلانگ کرتا ہے جب بھی کوئی یہ دیکھے گا تو سمجھ جائے گا کہ تم رائل فیملی سے ہو اور اسے اٹھاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم ایک اچھی جنرل بنو گی فیوچر میں ہم رات کا سین دیکھتے ہیں جہاں پر جنرل سوڈس یونگ یونگ کے پاس آتا ہے اور اسے کہتا ہے چلو میں تمہیں ریال مین بناتا ہوں مجھے فالو کرو اب وہ لوگ جنرل یونگ کے گھر جاتے ہیں اور سارے سرونٹس کو مارنا سٹارٹ کر دیتے ہیں یہ آوازیں جب جنرل یونگ سنتا ہے تو وہ کہتا ہے ضرور کوئی مس انڈسٹینڈنگ ہوئی ہوگی وہ جیسے ہی باہر دیکھتا ہے تو سوڈس یونگ نے بہت سارے سرونٹس کو مارا ہوتا ہے تو اسے پوچھتا ہے کہ تم یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہو تو اسے کہتا ہے کہ تمہیں کیا لگتا ہے تم کنگ بنو گے تو وہ کہتا ہے میں کنگ نہیں بننا چاہتا کنگ ہی کنگ رہیں گے تو وہ کہتا ہے کہ کنگ بہت ہی پہلے مر چکے ہیں اب تھرونٹ میں حاصل کروں گا اور میں ہی کنگ بنوں گا اور اسے مارنے کے لیے آتا ہے تو جنرل یونگ اسے فائٹ کرتے ہیں لیکن ایک سولجر پیچھے سے ان پر اٹیک کرتا ہے مینسٹر سوڈس یونگ جنرل یونگ کو مار رہا ہوتا ہے اور ہائیونگ کو کہتا ہے کہ اپنی آنکھیں کھولو اور دیکھو تم ہائیونگ اپنی آنکھیں بند کر رہا ہوتا ہے تو اس کی زبدستی آنکھیں کھولو رہا ہوتا ہے جنرل یونگ کو مار دیتا ہے اس کی بیٹی اوال دیکھ رہی ہوتی اور کہتی ہے کہ تمہیں اچھے انسان نہیں ہو تم سے بدلہ ضرور لوں گی تمہیں پے کرنا ہوگا ان ساری چیزوں کے لیے اور اسے باتیں سنانے لگتی ہے تو وہ کہتا ہے جو اس چھوٹی بچی کو مار دو لیکن اس کا ماسٹر آگیا ان سے فائٹ کرتا ہے پھر اوال کی مدر اسے لے کر جاتی ہے اور کہتی ہے تم بیک ڈور سے نکل جاتو کہتی ہے کہ مدر میں آپ کو حکیلے چھوڑ کر نہیں جا سکتی وہاں پر سو جل آ کر اوال کو مارنے لگتا ہے تو اس کی مدر اسے فائٹ کرتی ہے اور وہ اس کی مدر کو مار دیتے تو وہ اوال دیکھ کر بہت زیادہ ڈر جاتی ہے اور وہ بھاگ کر ایک جگہ پر چھوپ جاتی ہے تو سو جو سیانگ سب سے کہتا ہے کہ جاؤ چھوٹی بچی کو کہیں بھی ملے اسے ڈھونڈ کر مار ڈالو تو وہ اکیلی رویل فیملی سے بلونگ کرتی ہے لیکن اوال جہاں چھوپی ہوتی ہے وہاں پر ہیانگ چھپا ہوتا ہے وہاں پر سو جو سیانگ ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ لڑکی یہیں پر ہوں گی ڈھونڈو اسے تو ہیانگ دیکھ لیتا ہے کہ اوال یہیں پر چھوپی ہوئی تو ہیانگ باہر نکل کر اپنے فادر سے کہتا ہے ہیانگ کو کہتا ہے کہ آج تم نے کیا سبس سکھا تو ہیانگ کچھ بھی نہیں بولتا تو ہیانگ کے گلے سے پکڑتا ہے اور اسے بہت زور سے نیچے پھینکتا ہے کہتا ہے کہ سارے گھر میں آگ لگا دو اس گھر میں آگ لگا دی جاتی ہے ہیانگ کو کہتا ہے اگر تم کچھ بولے تو تم اپنی گردن سے جاؤ گے تو ہیانگ اسے کہتا ہے کہ مجھے معاف کر دو اسے معافی مانگتا ہے تو آگ بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو ہیانگ کو اٹھا کر وہاں سے لے جایا جاتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ سو جو سیونگ جو کہ کنگ بن چکا تھا وہ سب لوگ پارٹی کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر ہیانگ کو ان سب کی آوازیں سنائی دے رہی ہوتی ہے ہیانگ کو وہ سب کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ کیسے جنرلل یونگ کو مارا تھا تو ہیانگ کو کچھ ہو رہا ہوتا ہے اسے لگتا ہے کہ سامنے کوئی ایویل سپریٹ جو کہ اس کے قریب آنا چاہ رہی ہے وہ اس کے اندر چلی جاتی ہے اب ہم ٹین ایئرز کے بعد کا سین دیکھتے ہیں جہاں پر اول بڑی ہو چکی تھی اس کا نام چینج ہو گئے تھا اس نے ہم نام کیارہ رکھا تھا اب کیارہ کلی پر ڈاز کر رہی ہوتی ہے تو وہاں پر ایک افیشل جو کہ وومنز کو کٹنیپ کر کے لے کر آتا ہے وہ کسی سے ملتا اور کہتا ہے کہ میں نے کنٹری کی سب سے بیوٹیفل وومنز اس کو کنک کے لیے چوس کیا ہے تو کیارہ اس پر اٹیک کرتی ہے وہ چلاتا ہے تو اس کے لوگ وہاں پر آ جاتے ہیں جو کہ کیارہ کو پکڑنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں لیکن کیارہ وہاں سے بھاگ جاتی ہے جیسے یہ پکڑی جانے والی ہوتی ہے تو وہاں پر اس کا ماسٹر آ کر اسے بچا لیتے ہیں اب وہ دونوں وہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں وہ سیٹی میں آتے ہیں تو وہ لوگوں کو دیکھتے ہیں جب سے سوچو سیون نے تھرون حاصل کیا ہے تو لوگ بھوک کے ہمارے مر رہے ہوتے ہیں اور اب کیارہ ماسٹر جاتی ہے اور اپنے ماسٹر سے کہتی ہے کہ میں آپ سے بعد میں ملوں گی اور وہاں سے بھاگ جاتی ہے اب ہم دیکھتے ہیں وہ ایک شاپ کے باہر کھڑی ہوتی ہے جہاں پر شاپ کی پر اسے دیکھ رہا ہوتا ہے تو بھاگ کر اندر جانے کی کوشش کرتی ہے لیکن شاپ کی پر اسے روگ دیتا ہے تو وہ کہتی ہے کہ میں یہاں پر جو کلاسٹ ڈیزائن کرتا ہے میں اسے ملنا چاہتی ہوں تو وہ کہتا ہے وہ تھوڑی شاہے وہ آپ سے نہیں مل سکتی تو کیارہ جانے کی کوشش کرتی ہے کیارہ پچھلے دور سے جاتی ہے اور جا کر شت پر دیکھتی ہے وہ جیسے ہی دیکھ رہی ہوتی ہے تو کوئی کپڑے ڈیزائن کر رہا ہوتا ہے تو وہ چھت ٹوٹ جاتی ہے تو کیارہ اندر گر جاتی ہے تو وہ اندر ہیونگ کے اوپر گرتی ہے وہ دیکھتی ہے کہ اس کا نیک بہت زیادہ کولڈ ہے تو اسے کہتی ہے کہ تم رات کو سو نہیں سکتے تو وہ کہتا ہے کہ تمہیں کیسے بتا تمہیں ایک فیزیشن ہو تو وہ کہتی ہے کہ نہیں کیونکہ تمہاری نیک بہت زیادہ کولڈ ہے اور اسے کہتی ہے کہ لئے کپڑے ڈیزائن کرو تو اسے منع کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تمہارے کپڑے ڈیزائن نہیں کروں گا تو اسے کہتی ہے کہ میں نے تمہیں ٹونٹی ٹیلز دی ہیں کپڑے سٹیج کرتے ہو تو اس پر غصہ کرنے لگتا ہے تو کہتی ہے کہ لوگ تمہارا مزاکڑ آتے ہیں اور کہتی ہے کہ تمہارے فادر کو یہ کام پسند نہیں ہوگا تم اپنے فادر کو جا کر بول دو جو تمہیں پسند ہے تم وہی کرنا چاہتے ہو تمہارے فادر ضرور اس کام کو پسند کریں گے جو تم کرنا چاہتے ہو اور اس کے ہاتھ دے کر کہتی ہے کہ تمہارے ہاتھ بہت زیادہ بیوٹیفل ہے اور کہتی ہے کہ اپنے فادر کو اسی طرح جا کر بول دور وہاں سے چلی جاتی ہے تو ہائیونگ قیارہ کی باتوں کو سوچ رہا ہوتا ہے اب ہم ہائیونگ کو دیکھتے ہیں جو کہ کراؤن پرنس ہوتا ہے اس کے پاس اس کا سرونٹ آتا ہے اور اس کے باڈی کارڈ کو آ کر ڈاڑنے لگتا ہے ہائیونگ پوچھتا ہے کہ کیا ہو تو کہتا ہے کہ کنگ آئے ہو رہا ہے تو وہاں پر جاتا ہے اپنے فادر سے ملتا ہے تو اس کا فادر اس پر بہت زیادہ غصہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تم اتنے سالوں میں صرف پینٹنگ ہی سیکھی ہوگی اور اسے باتیں سنا رہا ہوتا ہے تو اسے قیارہ کی بات تو یاد آتی ہے اور پھر اپنے فادر سے کہہ دیتا ہے کہ میں وہی کر رہا ہوں جو مجھے پسند ہے تو اس کا پردر کہتا ہے کہ ایک بار سوچ رو لیکن وہ کہتا ہے کہ میں جو کرنا چاہتا ہوں میں وہی کر رہا ہوں تو فادر پر بہت زیادہ غصہ کرتا ہے اس پر چلا کر وہاں سے جانے لگتا ہے تو وہاں پر ایک اور لیڈی ہوتی ہے جو کہ کینگ سے کہتا ہے کہ اسیمبلی میں جانے کا ایک موقع دو لیکن وہ دونوں ایک ساتھ کہہ دیتے ہیں کہ نہیں تو کینگ کہتا ہے کہ دیکھ لو یہ خودی اسیمبلی میں نہیں جانا چاہتا ہے یہ کراؤن پرنس ہے لیکن اسے نیشن کی کوئی بھی فکر نہیں ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے اب وہ سب لوگ وہاں سے جا رہے ہوتے ہیں تو اس کا برادر کراؤن پرنس سے کہتا ہے کہ پرنس فادر کی باتوں کا برا مت مانو ان کی آپ سے سٹرانگ ریلیشنشپ ہے اس لیے وہ آپ کے ساتھ ایسا کرتے ہیں اور اس نے ساتھ کل ہنٹ کے لیے جانے کو کہتا ہے تو کراؤن پرنس یعنی کہ ہائیونگ سے کہتا ہے کہ کیا تمہارے ان کے ساتھ سٹرانگ ریلیشنشپ نہیں ہے تم یہ سوچتے ہو تو وہاں سے چلا جاتا ہے اب ہم اسے آرچری کی پریکٹس کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو اسٹراب کرتا ہے تو اس کا باڈی گارڈ اسے کہتا ہے کہ آپ ریسٹ کرنا چاہتے ہو تو وہ کہتا ہے تو وہاں پر وہی لیڈی آ کر کہتی ہے کہ آپ کو تھوڑی اور پریکٹس کرنی چاہتی ہے کہ آپ کے برادر یوان کی آرچری بہت زیادہ اچھی ہے تو وہ کہتا ہے تو وہ مجھ سے شادی کرنے کے بجے اسے شادی کیوں نہیں کر لیتی ہو اور کہتا ہے کہ تمہیں ڈر ہے کہ تم ایمبریس ہو جاؤ گی میری وجہ سے اگر تم چاہتی ہو کہ تم میری برادر سے شادی کرو تو تم کر سکتی ہو اور یہ کہہ کر وہاں سے چلا جاتا ہے اب ہم رات کا سین دیکھتے ہیں انجام پر کوئی نہ ایمبریس سے ملنے کے لیے آتی ہے لیکن گار اسے اندر جانے ہی نہیں دیتا کیونکہ ایمبریس اپنے رون میں وونمنٹ کے ساتھ پارٹی کر رہا تھا اب ہم ہائیوں کو دیکھتے ہیں جو کہ اپنے باڈی گارڈ کے ساتھ ہوتا ہے اور سرونٹ بھی اس کے ساتھ ہوتا ہے تو اس کا باڈی گارڈ کہتا ہے کہ آپ آج رات نہیں سونگے تو وہ کہتا ہے کہ آج رات میں نہیں سونگو اس سے کہتا ہے کہ ایمبریس نے آرڈر دیا ہے کہ کل مجھے ہنٹ پر جانا ہے لیکن میں ہنٹ کرنا نہیں چاہتا اور کسی کو مارنا مجھے پسند نہیں ہے تو اس کا سرونٹ اس سے معافی مانگتا ہے لیکن وہ کہتا ہے کہ اس میں تمہاری گلتی نہیں ہے تو وہ کہتا ہے کہ آج رات آپ کیا کریں گے اب ہم رات کا سین دیکھتے ہیں جہاں پر وہ قیارہ کے دیا ہوا ڈیزائن دیکھ رہا ہوتا اور اپنے فادر کی بات کو یاد کرتا اور پھر اس ڈیزائن کو پھینک دیتا ہے ہم صبح کا سین دیکھتے ہیں جہاں پر اس کا سرونٹ آ کر اس کے باڈی گارڈ سے پوچھتا ہے کیا کران پرنس سوئے نہیں تو وہ کہتا ہے کہ نہیں تو وہ کہتا ہے مجھے یقین ہے کہ ایکے ہی جاگ گیا ہوگا اس کے اندر سے کہتا ہے کہ ہاں اب ہم ایک ہی کا پتہ جلتا ہے جو کہ کران پرنس کی سیکنڈ برسنیلیٹی ہے تو سرونٹ آ کر اس سے پوچھتا ہے کیا آپ سوئے نہیں تو کہتا ہے کہ نہیں آپ نہیں تو بولتا کہ سونا نہیں ہے تو اسے ہم آفی مانگتا ہے اب ہم ہنٹ کا سین دیکھتے ہیں جہاں پر وہ سب لوگ ہنٹ کے لیے تیار ہوتے ہیں تو کنگ اپنے سرونٹ سے پوچھتا ہے کیا وہ نہیں آیا تو اس کا سیکنڈ برادر کہتا ہے کہ شاید وہ آج اپسنٹ ہو اور نہ سکے اس کا ویٹ کرنے کو کہتا ہے تو کنگ کہتا ہے ہم کسی کا ویٹ نہیں کرتے اور وہ لوگ وہاں سے جانے لگتا ہے تو وہ پیچھے سے وہ دیکھتے ہیں کہ ہائیونگ آتا ہے تو وہ دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اب ہم ہنٹ کا سین دیکھتے ہیں جہاں پر ایک اے ہی ہوتا ہے ایک اے ہی بہت جلدی سارے انیملز کو ہنٹ کر رہا ہوتا ہے جسے دیکھ کر فادر بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اس کی مدر اس کے برادر یونگ سے کہتی ہے کہ اس نے بہت زیادہ پیکٹس کی ہے تو یونگ کہتا ہے کہ مجھے نہیں لگتا ہے یہ پہلی بات وہ ہنٹ ختم کر کے آ رہے ہوتا ہے ایک کو گارڈ دیکھ رہا ہوتا ہے تو کہتا ہے تو مجھے ایسا کیوں دیکھ رہے ہو کیا میں نے تمہیں ڈیسی پوائنٹ کیا ہے گارڈ کہتا ہے کہ آپ تھکے نہیں ہو تو کہتا ہے کہ نہیں مجھے کیا ہوا ہے میں کیوں تھکوں گا اور پھر اپنے گھوڑے سے کہیں جاتا ہے کیارہ جو کہ فائٹ کر رہی ہوتی اور جیت جاتی ہے وہاں پر سب لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پر کیارہ ہی وینر ہے اور فائٹ کو ختم کرنے لگتے ہیں تو وہاں پر ایک ای پہنچ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ابھی فائٹ ختم نہیں ہو اور پھر وہ کیارہ سے فائٹ کرنے لگتا ہے لیکن وہ فائٹ کے دور کیارہ کا جو ماسک ہوتا ہے اسے کٹ کر دیتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ یہ تو ایک ومن ہے تو کیارہ اپنا فیس چھپاتے ہیں وہاں سے بھاگ جاتی ہے تو سب لوگ کہتے ہیں ایک ای وینر ہے آپ کیارہ وہاں سے بھاگ کر جا رہی ہوتی ہے تو سامنے سے ایک ای ملتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ تمہارا ریوارڈ ہے جو کہ تم وہیں چھوڑ آئی تھی تو کہتا ہے مجھے ریوارڈ کے ضرورت نہیں ہے تو کہتا ہے کہ میں تمہیں دے دوں گا اگر تم اپنا فیس مجھے دکھاؤ گئے تو کہتا ہے لیکن وہ اس کے فیس دیکھنے کی ضد کر رہا ہوتا ہے تو کیارہ ایک ای کے فیس پر ہٹ کرتی ہے جو کہ اس کا ماس ہوتا ہے وہ آدھا ٹوٹ جاتا ہے تو اسے پہچان جاتی ہے پھر اسے کہتا ہے تم اس طرح سے فیک بننے کی ایکٹنگ کیوں کر رہے ہو اور وہاں سے جانے لگتی ہے تو کہتا ہے تم اس طرح سے بات کیوں کر رہی ہو جیسے مجھے جانتی نہیں ہو تو کہتا ہے تم نے میرا ڈریس دیزائن کر دیا تو وہ کہتا ہے جہاں پر کیارہ ایک ڈانس بن کر پارٹی میں گئی ہوتی ہے جہاں پر وہ ایک افیشل سے ڈانس کرتے ہو اس کے کیز لے کر اپنے ماسٹر کو دے دیتی ہے اب وہ لوگ اس کے خرقہ بہت سارا نات چوری کر کے لے جاتے ہیں وہاں لے جا کر لوگوں میں بانڈ رہتے ہیں ان لوگوں کو ایسا کرتے ہوئے ایک ای بھی دیکھ رہا ہوتا ہے اب ہم اسے ایک بک شوپے دیکھتے ہیں جہاں پر وہ ایک بک لینے لگتی ہے تو اس کے سامنے ایک ای آجاتا اور کہتا ہے کہ یہ بک میری ہے تو کہتی ہے میں نے پہلے آرڈر دیا تھا تم جا کر آرڈر چیک کرو وہاں سے جانے لکھتی ہے تو ایک ای اس کے سامنے کھڑا ہو جاتا کہتا ہے کہ آپ دیکھو میں بلکل اس سے ریفرنٹ لگنا ہوں تو کہتی ہے کہ فیک ہمیشہ فیکی لگتا ہے تو کہتا ہے تم اسے معافی مانگا اور مت کاو کہ میں فیک نہیں ہوں تو وہ کہتی ہے کہ تمہیں بلکل بھی سنسیرٹی نظر نہیں آ رہی تو وہ کہتا ہے کہ میں سنسیر ہوں تو میں ایسا کیوں کہہ رہی ہو تو وہ کہتا ہے کہ مجھے چیک کرنے دو اس کے ہاتھ قریب آ کر کہتا ہے کہ دیکھو یہ بلکل خالی ہے پہلے اس سے فل کروں وہاں سے چلی جاتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں فل کروں گا اور یہ فل ہو جائے گا تم سے ہم کیارہ کو دیکھتے ہیں جو کہ پریکٹس کر رہی ہوتی ہے ہو یونگ اور ایک ایک کے بارے میں سوچ رہی ہوتی ہے اور کہتا ہے کہ دونوں ایک جس سے لگتے ہیں لیکن وہ دونوں بلکلی ڈیفرنٹ ہے ایسا کیسے ہو سکتا ہے وہاں پر ایک مینہ تھا جس سے وہ کہتا ہے کہ آپ آگئے اور کوئی نہیں برادر یونگ ہوتا ہے جس سے وہ کہتا ہے کہ مجھے پتا تھا کہ آپ آئیں گے اور اسے دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوتی ہے اور کہتا ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ آپ کون سی فیملی سے ہیں لیکن میں جاننا چاہتی ہوں کہ آپ مجھے کب بتائیں گے تو کہتا ہے کہ میں تمہیں بتا دوں گا میں تم سے پرامس کرتا ہوں اب وہاں پر کیارا کا ماسٹر آتا ہے اسے سر کہتا ہے کہ سر میں نے سب کچھ ٹھیک کر دیا اب وہ لوگ اندر جاتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں وہ لوگ مل کر پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں کہ کل کیارا ایمپرر کی بردے میں ایک ڈانسر گرل بن کر جائے گی اور اس کے چیمبر میں جائے گی اب ہم دیکھتے ہیں کیارا اس نائف کو دیکھ کر سوچ رہی ہوتی ہے کہ کیسے اس کے ماسٹر نے اسے پروٹیکٹ کیا تھا وہ آگ میں جڑ رہی اور کہتی ہے کہ میں اپنے فادر کا ریوینج لوں گے اس پر میں فیل نہیں ہوں گی اب ہم زبا کو بینکٹ کا سین دیکھتے ہیں جہاں پر کینکی بردے ہوتی ہے تو وہ پوچھتا ہے کیا کران پرنس نہیں آیا تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ کران پرنس سٹڈی روم میں سٹڈی کر رہا ہے میں نے ہلا میرے سے دیکھتا ہے جہاں پرند proximity کو دیکھتے ہیں جو سٹڈی روم میں کو گوجہ رہتا ہے اس کا کہہ تو وہ دیکھتا ہے کہ اسے پروٹ میں سو گیا ہوتا 8 میں جاگ رہا ہوتا اس کا بھاڈیگ دیکھتا ہے کہ لگتا ہے کہ آج کن کے دیکھتے ہیں جہاں پر کیارہ آ رہی ہوتی اور سوچتا ہے کہ اس کے ماسٹر نے کہتا ہے کہ اگر hem LA نے کسی اور کو چوز کر لیا تو برادر یوں نے کہتا ہے سب سے خوبصورت ہے تو ایمپریر کیارا کو ہی چوز کریں گے اور کیارا ڈانس کر رہی ہوتی ہے اب ہم برادر یونگ کو دیکھتے ہیں جو کہ یاد کرتا ہے کہ ان دونوں نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ کیارا کو جب وہ چوز کرے گا تو کیارا اسے مارڈ ڈالے گا اور کہتا ہے کہ میں نے کیارا کو اساسن کی ٹریننگ دیئے تو کیارا اگر پاس ہوگی تو ایمپریر مر جائے گا اب کینگ جو کہ کیارا کو ڈانس کرتے ہو کیارا کو ہی چوز کرتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ اسے روم میں لے جایا جاتا ہے اسے بات دیا جا رہا ہے وہاں پر کوئی آتا ہے اسے ٹچ کرنے لگتا ہے تو کیارا جلدی سے اس کے پر نائف لگتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ سودوس یونگو نے سویت کا خافی دن سے انتظار کیا میں تمہاری اصل جگہ پر تمہیں پہنچا دوں گا جیسے اسے مانے لگتی ہے تو اسے بیہوشی چھانے لگتی ہے اور وہ نائف پر گر جاتا ہے وہ بیہوش ہو جاتی ہے اب وہ مین کہتا ہے کہ تم اساسند بننے کے لئے نہیں ہوا اور کوئی نہیں ہوتا اکے ہی ہوتا ہے اب ہم صبح کا سین چین دیکھتے ہیں جہاں پر وہ بیہوش ہوتی ہے اور اس کے پاس ایک میڈ ہوتی ہے جیسے ہی وہ جاگتی ہے وہ میڈ سے خبک آنا لگتی اور کہتے ہیں کہ آپ ٹھیک ہے تو کہتے ہیں کہ ہاں میں ٹھیک ہوں میں یہاں کیسے آئی Libya کیوں ہوں تو میڈ سے اپنے بارے میں بتاتے ہیں کہتی ہے کہ میں ہانگون اور protocols کہتی ہے کہ ہمارے crown prince کی کون کی امیوہی نے اور وہیں پر ایک ہی آتا ہے تو которая کو چکر آتا ہے تو اسے پکڑ لیتا ہے اور которая کو یاداتا ہے کہ رات والا персон اور کوئی نیم وہی ہے اور которая کو حق کر کے کہتا ہے کہ میں نے تمہیں حاصل کر لیا اور یاد کرتا ہے کہ جو�이 نے رات کیارا کو اس نے بیووش کیا تھا اور اسے حق کرتا ہے اسی کے ساتھ ہماری اس اپیسوٹ کا انڈ رہتا جیسے ملتے ہیں next episode میں